بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لئے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسا حل بتائیں کہ جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں رینمای فرمائیں دیکھیں بھئی آپ کا جو سوال ہے اس میں مین دو چیزیں ہیں ایک قرض کے بارے میں آپ نے پوچھا اور دوسرا کے پریشانیاں ہیں تو دیکھیں ان دونوں کا حل اس میں ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑیں اپنے تمام کاموں کا وکیل اللہ تبارک و تعالی کو بنائیں کہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے ہماری تمام پریشانیوں میں تمام مسائب میں تمام تکالیف میں ہمیں جو سہارہ جو ذات دے سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عقدس ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں وظائف کی طرف بھی لیکن اس سے پہلے میرے لئے بھی اور آپ سب حضرات کے لئے بھی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دعاؤں کا احتمام ہو دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کریں اور نمازوں کی بابندی کریں حرام آمدن سے بچیں اس کے بعد پھر آتے ہیں وظائف پر تو وظیفہ ایک تو یہ بتاتا ہوں میں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ دو صورتیں پڑھیں صورت الواقعہ اور صورت تارق تو یہ صبح کی نماز کے بعد دو صورتیں پڑھیں ایک ایک مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہی دو صورتیں صورت الواقعہ اور صورت تارق والسماع والطارق وما ادراکم والطارق والنجم الساقب یہ اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں صبح کی نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ آیت پڑھیں اللہ لطیف بیعبادہ یرزق من یشاء وهو القریع العزیز یہ ستر مرتبہ پڑھیں اول آخر دروش شریف اور تیسرا وظیفہ قرض کی ادائگی کے لئے خصوصی طور پر اللہ کی نبی نے بتایا ہے وہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اور پھر دن میں گھومتے پھرتے اگر آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک یہ پڑھیں انشاءاللہ تمام مسائل کا جو جو آپ نے اس میں جو ہیں پوچھے ہیں تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے یہ تینوں وزیفیں آپ جو ہیں ان کو چلائیں